اسلام علیکم میرے ویڈیسی سجاد انیویر وچنگ ٹیکنگل سن افیشل یوٹیوب چینل اگر آپ کا گوگل اکاؤنٹ اس طرح سے گوگل کی طرف سے بین ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ لوگ ان کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ارار آتا ہے گوگل کوڈناٹ ویریفائی دیٹس اکاؤنٹ بیلنگ ٹو یو تو اس کنڈیشن میں آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ کیسے اوپن کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے گوگل کا بین اکاؤنٹ ری اوپن کر سکتے ہیں اور آپ کیسے اپنے جی میل اکاؤنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس طرح سے گوگل اکاؤنٹ بلوک ہو چکا ہے یا تو آنے والے ٹائم میں آپ کا گوگل اکاؤنٹ گوگل کی طرف سے بلوک ہو سکتا ہے تو آج اس ویڈیو کو کمپلیٹ این تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کروں گا کہ آپ کو کیسے گوگل کا بین اکاؤنٹ دوبارہ سے ریکاور کرنا ہے بیسیکلی گائز اس طرح سے ہمارا جو اکاؤنٹ بین ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے ہم کسی بھی کمپیوٹر یا تو کسی بھی موبائل میں اپنا جی میل اکاؤنٹ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے ہمارا گوگل اکاؤنٹ اس طرح سے بین ہو جاتا ہے لیکن گائز آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ گوگل کی طرف سے بلوک ہو چکا ہے تو کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 101% گیرنٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا گوگل بین اکاؤنٹ دوبارہ سے ریکاور کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چنل پر نئے ہیں یا آپ نے ہمارے ٹیکنیکل سن اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چنل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر ٹک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو نوٹیفکیشن بار میں مل سکے سمپلی گائز ہمیں اپنا جی میل اکاؤنٹ ری اوپن کرنے کے لیے ریکاور کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی براوزر اوپن کر دینا ہے اگر آپ کے پاس کروم براوزر ہے تو آپ کروم براوزر اوپن کر سکتے ہیں کروم براوزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے ریکاور جی میل جیسے ہی آپ ریکاور جی میل اکاؤنٹ ٹائپ کریں گے اس کے بعد اس کو اوپن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس ہو جائے گا یہاں پر آپ کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ ریکاور سائن ان گوگل اکاؤنٹ سمپلی یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس سائٹ پر آپ جائیں گے تو اس سائٹ پر ساف ساف لکھا آ جائے گا اکاؤنٹ ریکاور ریکاور یور گوگل اکاؤنٹ سمپلی یہاں پر آپ کو اپنا جی میل دے دینا ہے جو بھی آپ کا جی میل ہے تو یہاں پر سمپلی میں اپنا جی میل دے دیتا ہوں جی میل دینے کے بعد یہاں پر آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے سمپلی یہاں پر میں لاسٹ پاسورد دے دیتا ہوں لاسٹ پاسورد دینے کے بعد آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک اور فارم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو آپ کو فلپ کر دینا ہے تو گائز یہاں پر آپ کو وہ فون نمبر دے دینا ہے جو بھی آپ کے جی میل اکاؤنٹ میں ایکٹیو تھا جو بھی نمبر آپ نے جی میل اکاؤنٹ میں دیا تھا تو سمپلی یہاں پر میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں نمبر دینے کے بعد یہاں پر آپ کو نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے اور گائز یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے ہر ایک جو اسٹیپ میں بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کوئی بھی اسٹیپ آپ کو مس نہیں کرنا اس کے بعد یہاں پر جو بھی آپ کا جی میل ریکور ہوگا آٹومیٹر کی یہاں پر سیلیکٹ ہو کر آ جائے گا سمپلی آپ کو سینڈ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی send پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو OTP code دے دینا ہے جو آپ کے email پر send کر دیا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں email آ چکا ہے اور code یہاں پر receive ہو چکا ہے simply یہ جو code ہم put کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے code put کر لیا ہے اس کے بعد simply آپ کو next پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے تو guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں when you select done the google account team will review your info and get back you within 3-5 business days تو اب یہ جو ہمارا account ہے تقریباً 3-4 دن میں ہمیں reply آ جائے گا اور recover ہو جائے گا اور یہاں پر simply آپ کو done پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ done پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا email یہاں پر دیا ہوا ہے اس email پر google team ہم سے contact کرے گی جو آپ gmail recover کرنا چاہ رہے تھے وہ recover ہو چکا ہے اور اب آپ اس کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ open کر سکتے ہیں تو guys یہاں پر ہماری request submit ہو چکی ہے اب 3-4 دن کے اندر ہمیں mail آ جائے گا اور جس میں google کی طرف سے بتایا جائے گا کہ آپ کا جو account ہے وہ recover ہو چکا ہے یا نہیں اور یہاں پر 3-5 دن لکھا ہوا ہے لیکن 24 گھنٹے کے اندر ہمیں mail receive ہو جاتا ہے تو guys یہی method ہے جس کو use کر کے آپ اپنا gmail account recover کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ سے recover نہیں ہو پا رہا یا کوئی اور error آ رہا ہے تو آپ مجھے comment box میں لکھیں تاکہ میں آپ کی help کر سکوں تو guys آج کے لئے بس اتنا ہی محمد کرتا ہوں آج کے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسنائی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسنائی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کسی لگی نیچے آپ کے comment box میں ضرور لکھیں تو ہم ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور ایک نوٹ اپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ